بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال چالہ میں یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آواز خراب ہو رہی ہے گلہ خراب ہو رہی ہے برداشت کیجئے گا کیونکہ مجھے یہ بہت ہی ارجن ویس پہ یہ ویڈیو بنانی پڑی کافے ساری لوگوں کو پرشانی ہو رہی تھی اور گروپس پہ آکے اور براٹ پہ آکے وہ پوچھتے تھے تو میں نے کہا میں نے اپنے گلے کو رکھا ایک طرف اور میں نے کہا چلیں جی ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کی مشکلات جو ہے وہ آسان کر دی جائے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہنے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی اچھی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کیوں ملتی رہے اور آپ کی مشکلوں کا حل ملتا رہے تو سب کو پتہ ہے سب اس ایپ کے اوپر آ چکے ہیں ان کو جو ہے ارننگ کرنی ہے لائف بھی ان کا آپشن آن ہو گیا لیکن لائف کرنا نہیں آ رہا سوری مازرت کے ساتھ لائف کریں کیسے سب سے پہلے جب آپ لوگ اس ایپ کے اوپر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے یہ اوپن ہو جاتا ہے دین اگر ہم نیچے آئیں تو یہاں پہ ٹی شیٹ بنی ہوئی ہے فوٹبال بنا ہوئے ٹھیک ہے ٹی شیٹ پہ آپ نے کلک کیا تو یہ آپ کو لائف شو کریں گے ٹھیک ہے جب لائف شو کریں گے تو ہم یہاں سے جا کے اس طریقے سے ایک نٹ ہم نے کرنا ہے لائف ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے اس طریقے سے کیا انسافیشن پرمیشن آپ نے اوکے کر دیا ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے لکھا اونلی دس ٹائم یا آپ نے ایپ کو اللہ کرنا ہے تو کر دیجئے گا دونٹ اللہ مت کیجئے گا ورنہ نہیں ہوگا اونلی دس ٹائم میں ابھی کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا جی اونلی دس ٹائم اس طریقے سے گو لائف کا آپشن آ رہا ہے جو کہ یہاں پہ لائف اور پارٹی لکھا ہوئے لیکن ہم نے لائف اور پارٹی کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم لائف اور پارٹی پہ جائیں گے لیکن ابھی ہم نے لائف نہیں کرنا ہے اس لئے ہم لوگ نہیں جا رہے لائف پہ جا کے جب آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کو اب جو انٹر فیس آئے گا وہ دیکھے گا ٹھیک ہے جی پھر یہاں پہ دیکھے گا کہ پارٹی کا آپشن آ رہا ہے پارٹی کے آپشن پہ جب ہم جائیں گے یہ دیکھ لیجئے اس طریقے سے ویڈیو پہ جانے ویڈیو پہ اگر کرنا ہو تو آپ ویڈیو پہ کلک کر دیجئے گا ٹھیک ہے ورنہ وائس پہ ہی رہنے دیجئے گا ضرورت نہیں ہے پھر یہاں پہ دیکھیں یہ تین آپشن آ رہے ہیں چار چھے اور پھر جو ہے اس طریقے سے دوسرا بلوک والا جیسے یہ دیکھیں چار چھے اور پھر اس طریقے سے برابر والا آپشن آپ کے اوپر ڈپینٹ کرنے کہ آپ نے کتنے باکسز بنانے ٹھیک ہے جب اس باکسز کو بنائیں گے تو چار آپ کو کراؤن سیٹس ملیں گی ٹھیک ہے کراؤن سیٹس ملے گی آپ کیونکہ ہوسٹ ہیں تو آپ آپ کو کراؤن سیٹ ملے گی لیکن اس کراؤن سیٹ پہ بیٹھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسرے جگہ کے لوگ دوسری آئی ڈی والے اس کراؤن سیٹ پہ بیٹھیں گے اور اس کراؤن سیٹ پہ اپنا ٹائم پورا کریں گے ٹھیک ہے دو گھنٹہ پورا کرنے کے بعد وہ کیا کریں گے جناب کے جو ہے اپنا ٹائم ویلٹ کریں گے پھر ان کو پندرہ ہزار پوائنٹس ملتے ہیں پارٹی روم میں بیٹھنے کے لیے جو دو گھنٹہ پورا کرنے کے بعد ان کو ملے گا ٹھیک ہے چار بیٹھ جائیں گے آکے سیٹ پہ چار لوگ جیسے جیسے اپنا ٹائم ہوتا جائے گا وہ ہٹتے جائیں گے دوسرا بندہ آتا جائے گا کراؤن سیٹ کے علاوہ گری کلر کی سیٹ ہوتی ہے وہ جو سمجھ لیں ڈیٹ سیٹ کہہ لیں اس طریقے سے کہہ لیں یا ٹرانسپیرنٹ کہہ لیں اس سیٹ پہ بیٹھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے پارٹی روم جوائن کیا چٹ چٹ کے لیے اس کا ٹائم پورا نہیں ہوگا ٹائم ہوگا صرف گولڈن سیٹ پہ بیٹھنے کا یا کراؤن سیٹ پہ بیٹھنے سے ٹھیک ہے باقی وہ چٹ چٹ بیٹھیں گے ان کے دوست وغیرہ ان کو جب آتے ہیں تو ان کو بھی سینڈنگ کر دیتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ہولڈا پارٹی میں جاتے ہیں تو سائٹ پر جس طرح ہم ابھی آگے بتائیں گے آپ کو اسی طرح سے آپ اپنے ویڈیو ٹائمنگ دیکھتے رہیے گا اور یہ تو خیر آپ کی اپنی ہولڈا پارٹی کا آپ نے بنا لیا نا لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا ٹائم کیسے گین کریں تو آپ کو کسی اور کی پارٹی روم میں جانا ہوگا جیسے سپوز آپ نے میری پارٹی روم جائن کر لیا اس پہ آ کے آپ پیٹھ گئے دو گھنٹے پورا کیا چلے گئے کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کو جب آپ نے بلوک سلیکٹ کر لیا بلوک سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں بلو کلر میں ہولڈا پارٹی لکھا آ رہا ہے فلٹر لگانا نہیں آ رہا ہولڈا پارٹی کے ساتھ الٹے ہاتھ میں دیکھ لیجئے فلٹر رہی ہے ٹھیک ہے فلٹر ہم اوپن کریں گے آپ کو جو فلٹر لگانا ہے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں ٹھیک ہے اس کو آپ خود دیکھیں آپ کو کہاں پر جسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بیک کر کے واپس آ جانا اور ہولڈا پارٹی پہ کرنا ہے ٹھیک ہے گیم کا بھی اپشن ہے گیم بھی آپ آن لائن جا کے کر سکتے ہیں گیم کل سکتے ہیں ون کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کو تجربہ ہو جائے اس کے بعد ٹھیک ہے پھر چلیں ہم نارمل لائف کی طرف چلتے ہیں اچھا ایک بات اور دیکھیں ہوسٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب جو بندہ بیٹا ہے نا اس کے سینڈرز آتے ہیں ان کے دوست آ کے سینڈنگ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ہوسٹ کو بھی سینڈنگ کر کے جاتے ہیں ایون جو بندہ آ کے بیٹھتا ہے نا سیٹ پہ اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے تو وہ بھی ہوسٹ کو سینڈنگ کرنے کے جاتا ہے تو ہوسٹنگ جو ہوسٹ ہوگا اس کو صرف سینڈنگ کا فائدہ ہوگا اگر آپ کی اپنی ہوسٹ ہے آپ اپنی پارٹی روم میں بیٹھیں تو آپ کا ٹائم پورا نہیں ہوگا آپ کو کسی اور کے پارٹی روم میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے دیکھیں اچھا سب سے جو کورنر والا ہے نا یہ آپ کا پورا پیچ کھل گیا اس پہ آپ کو مختلف جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے ریوارٹ پھر آپ کو جو ہے نا ڈیفرنٹ آپشن نظر آ رہا ہے آپ اس کو دیکھیں سمجھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پر جو ہے نا جناب آپ کو کوئنس نظر آ رہا ہوں گے کیونکہ میری آئی ڈی نہیں ہوئے زائر سی باتیں میرے فالوئنگ اور فالوئرز ابھی کم ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ آپشن ہیں میرے پاس کوئنس 59 بچے ہیں مجھے کسی نے پی کوئنس دیا ہے پھر یہاں پر جو ہے میرے ٹوٹل پوئنس آپ کو نظر آ رہا ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا یہ سارا کچھ یہ گرین والا جو ٹی شرٹ فوٹبال جو سب سے نہیں چاہتے ہیں ٹی شرٹ فوٹبال اس کے بعد یہ ایک اور بناوا ہے پھر سیٹی اور گرین والا جو رائٹ ہینڈ سائٹ کا ہے یہ والا پیچ ہمارا اس پر آتا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں گا ٹھیک ہے اس پر یہ آ گیا ان باکس میں جانا ہے تو آپ نے اس پر ان باکس پہ آنا ہے یہاں پہ آپ کو سنجن آپ سارے جو ہے نا وہ سنیک والوں کی طرف سے سارے میسیجز آتا اس ایپ کی طرف سے سارے میسیجز آئیں گے پھر آپ جو آپ کے فرنڈز ہیں وہ اگر کوئی میسیج کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو میسیج آئے گا میسیج آپ نے میسیج کرنے میں پہل نہیں کرنی پوائنٹس اس سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو میسیج کرے گا اس سے آپ کو میسیج ملے گا اور جب آپ کو پہلے کسی نے کر دیا پھر آپ اس کو کرتے ہیں واپس رپلائے تو پوائنٹس ڈیڈکٹ نہیں ہوتے لائف پہ کیا کرنا ہے کہ جو ہے نا کس طریقے سے جو ہے پھر ہم واپس ہم ادھر آئیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم جب لائف کریں گے تو وہ آپ دیکھئے گا کہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر لائف پہ بیٹھیں گے تو دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں ڈیلیٹ مارتے ہیں یا آپ لوگ اس طریقے کمنٹ کرنا ہے یہ میسیج الٹیانت پہ میسیج کرنے کا ہے کہ آپ اپنے لائف میں کچھ میسیج لکھنا چاہیں میسیج کر دیں یہاں پہ ٹائم شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹائم کیسے کلک ہوا اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ٹائم شو ہو رہا ہے کہ آپ کا پارٹی ٹائم کتنا ہے آپ کا لائف ٹائم کتنا ہے جو تین لائن بنی ہوئی ہے تین لائن کے ساتھ یہ دیکھیں رائٹ ہینڈ سائٹ کا پہلا باکس تھا ٹھیک ہے پھر ہم تین لائن کو کھولتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو کافی سارے آپشن نظر آئیں گے آپ دیکھیں والیوم کرنا چاہیں مائک بن کرنا چاہیں مائک بن کر دیں یہاں پہ میسیجز آتے ہیں جو کہ ٹائم پورا ہونے کے بعد میسیج آئے گا باکس سائٹ میں بناوا ہے باکس بھی ہے ٹھیک ہے اور جو ٹائم کا سسٹم ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ آتا ہے بالکل سیدھے ہاتھ پہ اچھا اب اگر کسی کو بلوک کرنا ہے تو آپ نے اس کمنٹ کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ آپشن آگیا بلوک کا میوٹ کا آگیا ٹھیک ہے کیک آؤٹ کا آجاتا ہے ڈیفرنٹ آپشن آجاتا ہے اب آپ کی مرضی آپ نے اس کو کس پر جو ہے نا وہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو سیدھے ہاتھ کا جو پہلا آپشن ہے یہ تھا ٹائم والا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تاکہ جو ہے نا آپ لوگ اپنا ٹائم دیکھ سکیں پھر یہاں پر میسج کے اوپر جو ہے وہ ابھی دیکھے گا ٹھیک ہے دوبارہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کلک کر کے ٹائم والا یہاں پہ پارٹی ٹائم لائف ٹائم ٹھیک ہے کیونکہ میرا پارٹی ٹائم ہو چکا تھا اس وجہ سے یہاں پہ آپشن نہیں آرہا میرا جو ہے لائف کا آپشن ابھی رہتا ہے تو یہ دیکھیں لائف کا ٹائم اوپر نظر آئے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو دیکھ کے آپ سمجھیں ٹائمر ہے یہ اوپر ٹائمر نظر آ رہا ہے پھر یہاں پہ گو ٹو سی یعنی جو فیس بنا ہوئے اس کے اوپر جز دیکھیں پیلے رنگ کا گو ٹو سی لکھا وہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں یہاں پہ گفٹ کا آپشن آ جائے گا ڈیفرنٹ گفٹ یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ لکھی روز اور یہ سب مار کے جو ہے وہ ملٹیپلائے کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے رائٹ اینڈ سائٹ پہ کونے پہ آپ کے کوئنز لکھے ہوئے آتے ہیں ٹاپ اپ اور کوئن لکھا وہاں رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئن کتنے ویلڈ ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گا جناب اس کے اوپر جو ہے نا جو ابھی فیس آیا ہے اس کے اوپر گو ٹو سی ہے گو ٹو سی پہ اسی وقت کلک کریں آپ کسی اور بروڈ پہ جائیں گے اس بروڈ پہ جا کے آپ نے کوئنز لینا ہے ریوارٹ کے طور پہ ٹھیک ہے آپ کوئنز ون کریں گے لکھ کے اوپر ہے کوئنز مل گیا تو اچھی بات ہے وہاں پہ فائر ہوتا ہے فائر ورک ہوتا ہے فائر ورک کے بعد آپ نے باہر آ جانا ہے واپس ٹھیک ہے پھر آپ کسی کی لائف میں بیٹھ جائیں بروڈ پہ بیٹھ جائیں اچھا لائف کرنے والا خود نہیں جا سکتا یہ گو ٹو سی کے اوپر کیونکہ جو لائف اٹین کر رہے ہیں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں ٹائمر کا یہاں پہ مختلف اوپشن ہے ریوارٹ ہے لائف ہے پارٹی ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا پھر یہاں پہ دیکھئے مائک کا اوپشن رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ باکس کے اوپر جو ہے مائک کا اوپشن ہے جب آپ کو کوئی کال کرے گا تو آپ نے اس کو مائک کے اوپر آتا ہے تو آپ اس کو کلک کر دیں گے ٹھیک ہے مائک کا یہاں پہ اوپشن ہے پھر دوبارہ آیا ٹھیک ہے جو ابھی آپ نے مائک کے ساتھ کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ دیکھ کے کر دینا ہے وہ ہینڈ فری لگانا ہے یا جو بھی اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھئے جب کوئی کال کرتا ہے تو مائک کے اوپر رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آتا ہے آپ نے اس کو اگر پرمیشن دینی ہے تو آپ وہاں پہ پرمیشن دے دیں ورنہ تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے کیونکہ یہ ابھی لائف چل رہا ہے میرا تو اس دوران میں نے سکرین ریکارڈر جو ہے وہ آن کر دیا تھا یہ آپ لوگوں کو بار بار اس لیے یہ والا دکھائے جا رہا ہے کہ یہاں اوپر ٹائمر چل رہا ہے یہاں پہ کافی سارا مسئلہ ہو رہا تھا اچھا دیکھیں یہاں پہ پارٹی ٹائم شو نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ میں نے پارٹی کا ٹائم ویلٹ کر لیا ہے میں کیونکہ لائف کا ٹائم ویلٹ کرنا ہے اس وجہ سے لائف آ رہا ہے یہ دیکھیں ویلٹ کر لیا میں نے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کے ریسیف کریں یعنی جب میرا ایک گھنٹہ پورا ہو گیا میں نے ریسیف کر لیا اور یہ دیکھیں میسج کے پر ریڈ کلر کا بلینک آ رہا ہے اٹھیں ہاتھ پہ پہلا باکس تو میں نے جب جا کے سنیک والوں کا دیکھا تو سنیک والوں کی طرف سے میسج آیا ہے کہ آپ نے ایک گھنٹہ بیٹھ گئی ہیں آپ ریسیف کر لیں اپنے پوائنٹس تو میں نے جا کے جو ہے نا وہاں پہ جب لائف بن کی اور جو ہے نہ میں ریسیف کر لوں گی کیونکہ میرا ٹائم ویلڈ ہو گیا میں نے اپنا لائف بن کیا اس کے بعد یہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ کو کتنے لوگ آئے تھے دیکھنے کتنا آپ کو جو ہے ویلڈ ہوئے آپ کا ٹائم ساری ریٹیل اس میں بتا دیا اب ہم اگر آگے چلیں تو آپ کو پوائنٹس نظر آئیں گے یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو پوائنٹس نظر آ رہا یعنی کہ ٹوٹل پوائنٹس میرے اس طریقے سے بنیں جو کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار سمتنگ کچھ ہے کیونکہ جو سینڈنگ ہوئی ہے جو میں وہ بیٹھی ہوں ویلڈ کیا ہے تو مجھے اس کا جو ہے نا وہ ریوارٹ ملے ایک لاکھ اکسٹھ ہزار ٹھیک ہے یہ مجھے ملا ہے پوائنٹس اب اس پوائنٹ کو میں چاہوں تو ڈالر کے ذریعے کنورٹ کروا کے نکلوا سکتی ہوں ایزی پیسہ جیس کچھ جس پہ بھی آپ مانگوانا چاہیں ٹھیک ہے یہ ویڈراؤ کا جو آ رہا ہے باکس آپ نے اس پہ جانا ہے سولہ ڈالر اس میں بنیں ٹھیک ہے پھر میں نے کلک کیا تو اس نے کہا پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ بتائیں کہ آپ نے پیسے کس میں مانگوانا ہے پھر یہ سارے ٹرمز کنڈیشن آپ لوگ پڑھیں گے آپ لوگ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے نہیں ہوگا تو پھر آپ چینل سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو پہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں گے ٹھیک ہے لیکن مجھے ابھی ویڈراؤ نہیں کروانا ہے اس کے نیچے جسٹ آ رہا ہے ایکسچینج یعنی کہ آپ نے پیسے نہیں لیا آپ نے کوئنس پرچیس کر لیا ٹھیک ہے کوئنس پرچیس کر لیا تاکہ سینڈنگ کر کے آپ اپنا لیول اپ کر سکیں ٹھیک ہو گیا ایک لاکھ پہ آپ کو نوے ہزار جائے نا کوئنس آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یعنی ایک سٹھ ہزار آپ کے پاس بچ جائے گا کوئنس اور ایک لاکھ کی آپ نے پرچیسنگ کر لی جو کہ بنا نوے ہزار کوئنس وہ آپ نے اٹھا لیے پھر آپ نے سینڈنگ کی آپ نے اپنا جو ہے لیول اپ کیا کیونکہ جتنے بڑا لیول ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اتنی ہی آئی ڈی جو ہے وہ ویلٹ مانی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں کرنا تھا تو میں یہاں پہ کینسل کر دوں گی وہاں پہ کوڈ آ رہا ہوگا وہ کوڈ ہم نے جو ہے نا اس پہ پیسٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم پھر واپس ادھر آتے ہیں یہ ساری دیکھیں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے ایک ایک کو کلک کریں اس کو سمجھیں اور یہ مشکل ہے ایک بات ضرور یاد رکھے گا کہ ایک لاکھ جب تک پوائنٹ نہ ہو دس ڈالر نہ بنے آپ نے ویڈراؤ نہیں کرانا تو آپ کو بینفیٹ ہوگا یا پھر کوئنس لے لیں تاکہ جب آپ سینڈنگ کریں گے تو آپ کی آئیڈی لیول جو اپگریٹ ہوگا دوسری بات یہ کہ جو پارٹی روم میں آپ لوگ جو ہوسٹیں جو ٹائم پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں سیٹس پہ بیٹھنے کے لیے تو کوشش کریں کہ وہاں کے پارٹی ٹائم کے جو ہوسٹ ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ سینڈنگ کر دیں تاکہ وہ بھی جو ہے نا اس کا بھی دل بڑھاؤ اپریشیٹ کریں گے آپ اس کو تو وہ آپ کے ساتھ سپورٹ بھی کرے گا کوپریٹیو بھی کرے گا تو ہوسٹ کو ضرور تو اپنے اس پر ہوسٹ کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہوسٹ نے پاوندی لگائی کہ نہیں آپ مجھے سینڈنگ کریں تب ہی جو ہے میں بیٹھوں گا لیکن زیادہ ترستہ لوگ کرتے ہیں لیکن اگر کچھوں نہیں کرتا آپ کو اللہ کر رہا ہے تو اس کو اپنی مرضی سے سینڈنگ ضرور کر دیں تاکہ اس کی اوصلہ افضائی ہو ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو ابھی تک ہم یہی رکھیں گے کیونکہ اگر زیادہ بتا ہے تو آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ کو کنفیوز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے تو ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بیل ایکن پریس کر دیجئے گا اور انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو تک کے لیے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ